نے اور جو سنسٹیف پرائز انڈیکس تھا وہ چودہ فیصد پہ ہم نے رکھا مارچ ٹوئنڈی ٹو تک اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو میں نے پھر سے ویکسنز کی میں نے بات کر دی اچھا اب آج ہے اب میرا یہ کوسن یہ ہے کہ جو یہ ساری سازش کر کے ان کو لے کے آئے یہ آپ نے سنی لیا ہوں گی فیگرز کیونکہ میرے سے بہت بہتر ایکانومی سمجھنے والے سپیکرز ہیں میرا تو سارا تجربہ ہوا یہ جو ساڑھے تین سال میں میں گورنمنٹ میں بیٹھا پہلی دفعہ کیونکہ اتنے بڑے کرائز تھے ایکانومی کے اوپر کہ میں میرا ایک فاسٹ ٹریک لرننگ ہوئی ایکانومی کے اوپر اور میں بیسکلی ایک چیز سمجھ گیا کہ ہمارا جو ساری گورنمنٹ ہے جو میں نے شروع میں آپ کو کہا اس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جیسی ایکانومی بڑھے گی تو آپ نے بوٹل نیک آ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کا تو ساری ملک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہم وہ ڈالر کی انکم بڑھائیں تاکہ وہ ہمارا بوٹل نیک نہ آئے میں نے اس کے لیے دو پروجیکٹ شروع کیے ایک تھا ہمارا بندل آئیلنڈ کا کراچی اور ایک تھا یہ راوی سٹی لہور راوی سٹی لہور کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم لہور کو بچائیں راوی بلکل ختم ہو گیا ایک سیورج ڈم بن گیا تو ہم نے راوی کو بھی اس کو پہلے تو براج بنا کے وارٹ ٹیبل اوپر کرنی تھی لہور کی اور اس کے ہم نے ہائر رائزز بنانی تھی ہائر رائزز اس لیے بنانی تھی کہ ہمارا سارا جو ایگرکلچر زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو وہ ہم ریلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر پھس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے اور ساری ہماری ہمیں تو فوڈ سیکیورٹی کے سویر پرابلمز آ رہے لگے ہیں تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا ایک تو کہ راوی کو بچائیں جب لیک بنائیں گے تو وارٹ ٹیبل اوپر چلی جائے گی لہور کی وارٹ ٹیبل بلکل گر گئی ہے اور پھر راوی کو جو اس کے پھر جب اس کے ساری ہم وہ وارٹر فلٹریشن نہیں وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی اس وقت سیورج آ رہی ہے تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسپنٹ لے کے آئے کیونکہ وہ سب سے سیف انویسپنٹ ان کے لیے پراپٹی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی ڈھائی ملین ڈالر کی بلین ڈالر کی انویسپنٹ تیار تھی تو یہ دونوں ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا وہاں دوبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں وہ بھی پھر ایک نئی مورڈن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا اس کو سکٹل کیا گیا ہے این او سی سندھ گورنٹ نے دے کے واپس لے لیا اس میں ہم ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی سپیشلی ہم انویسپنٹ لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا ڈالر ریزرز بڑھ جائیں گے اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو سپیشل ایکنومک زونز ہم نے بنائے تھے جن کے اندر اور اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو لانے کے لیے جن کے لیے سپیشل زونز بنائے تھے وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ری لوکیٹ کریں گے یہاں لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووڈ آ گیا اور کووڈ سے کیا ہوا کووڈ سے چائنہ باندھ ہو گیا تو وہ جو ہمیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چائنیز انویسپنٹ ان آہ انڈسٹریل زونز میں جس سے بھی ہماری ڈالر آہ ریزروز بڑھنے تھے تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رکھ گیا ہے اور یہ دو ایک سٹی جو وہ سکٹل کر دی اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈل دس بھی نے گیارہ مہین ہے ہمارا وہ رک گیا تو اس کے اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی اچھا جی اب یہ آگئے اور اس کی بہت میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جو جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسالت کر دیا گیا تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا لیکن انہوں نے یہ بھی انہوں نے کیا کیا مہنگائی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی سی پی آئی پچیز اشارہ پانچ فیصد کنسیومر پرائس انڈیکس سنسٹیف پرائس انڈیکس تیس فیصد آٹا بجلی پٹرولیم وہ لے لیں پیاز لیں ٹماٹر ٹماٹر لیں گھیل لیں دالے لیں سو فیصد سے دو سو فیصد یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئیں اس وقت تک پندرہ لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکلیاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے ہمیں فیصلہ بعد میں ہمیں باہر سے مزدور مغوانے پڑھ رہے ہیں اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ پندرہ 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 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں ریمٹنسز یہ آپ نے سنی لیا ہو گیا ایکسپورٹس اور ریمٹنسز ان کا مائنس آ رہا ہے دو ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی اور فورن ایکسینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں مارچ مارچ کے اندر سولہ اشاریہ چار تھا آج پہنچ گئے ہیں پانچ اشاریہ ساتھ پہ یہ بھی آپ کے سامنے آگیا ہو گیا ہے روپیہ اس وقت آہ انٹر بینک پہ جس طرح دو سو چھبیس ہے اور ان فارملی وہ دو سو ساٹھ پہ پہنچ گئے اور جو آئی ایم ایف کی اب آگئے کنڈیشنز آپ نے سنی ابھی شوقت کا میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے اس کو آہ روپیہ کو تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے تو میرا آخر میں دیکھیں میں صرف ساما پاپ کر رہا ہوں پاکستان نے نکلنا ہے ادھر سے کیسے سب سے پہلے الیکشنز کیوں الیکشنز کیونکہ الیکشنز سے آئے گی پولٹیکل سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر ایکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی کوئی بھی دنیا میں انویسٹر چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ پانچ مینے چھے مینے سال کے بعد کیا ہوگا وہ انویسٹ نہیں کرے گا سو انویسمنٹ جب تک نہیں آتی ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا نوکریہ نہیں ملتی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو پہلے تو یہ یہاں رک گیا آپ کا اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے ایک طرف بیروزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی یہ جو کامبینیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے کیوں خطرناک ہے سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا سری لنکا کی صرف عبادی سوا دو کرو